ویدان سوا چنابوں میں ہار کے بعد کانگریس میک شکروار کو ایک دوسرے پر دوش مڑنا شروع ہو گیا ہے اور بہن پہ شمی بنگال کی مکہ منتی اور تین ملک کانگریس پرمک ممتہ بننجی نے دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناب میں بی جے پی کے خلاف پکشی دلوں کے گھڑ بندن پر چور دیا اور یو پی کی ستہ میں واپسی سامنے تین انعراجیوں میں بی جے پی کے ستہ برقرار رکھنے کے بعد ایک دن بعد یہ گھٹنا کرم دیکھنے کو ملا ہے اور چناوی جیت سے بی جے پی کے استیتی مجبوط ہونے پر پردھان منتری نرین مودین اپنے گھرے راجے گجرات کے عمد آباد میں ایک روشتو بھی کیا اور اس دورہ ان کی کھلی کار کو فول مالوں سے سجائے گیا تھا اور انہوں نے ہوا ایڈے سے ایک کملمد استیت راجے بی جے پی مکہلے تک کی دس کلومیٹر کی دوری تکی اور وہیں گجرات میں اس سال کے انتر میں ویدان سوا چناب ہونے ہیں اور انہوں نے آگے کہا کہ چاروں راجیوں کے مداتوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ سرکاریں ویقاس کرنے کے لیے چھنی جاتی اور ستہ ویرودی لہر پر قابو پانے کے لیے بی جے پی بی سیٹ جیت کا ٹرٹیے راجے میں اکیلے سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اوپری ہیں جو بہومت کے آنکھیں سے صرف ایک کم ہے لیکن بی جے پی نے ایم جی پی کے دو ویدائی کو اور تین دلی ویدائی کو کا سمرتن ملنے کا دعویٰ کیا اور اتراخن میں چناب پرینام نے بی جے پی کو ایک طرح کی دویدہ میں ڈال دیا کیونکہ مکہ منتی پشکا سنگھ دھامی چناب ہار گئے اور منیپور میں مکہ منتی این بیرین سنگھ نے کہا کہ انیس مار سے پہلے نئی سرکار کا کٹھن کیا جائے گا سنگھ نے ایم پال میں سموہ داتوں سے کہا کہ نیشنل پیپلز پارٹی جو موجودہ سرکار میں شامل رہی نئی سرکار کا حصہ نہیں رہی گی اور وہیں این پی پی نے سات سیٹے جیتی ہے جمعو کشمیون میں رات بھر چلی مدھےڑ میں سرکشہ بلوں نے چار آتنگوادیوں کو ڈھیر کر دیا اور پولیس نے کہا کہ پلواما کے چیوہ کالا علاقے میں مدھےڑ کے بعد پاکستان استیت آتنگ کی سنگھتھن جیشہ محمد کی دو آتنگوادی مارے گئے اور گورتلاب ہے کہ پلواما گاندربل اور ہندوارا جلے میں مدھےڑ کو انجام دیا گیا ہے اور پولیس نے بتایا کہ علاقے میں آتنگواد نے رو دیا ابھیان چاری ہے اور پولیس مانے رکشک کشمیر ویجے کمار اور اب تک پلواما میں جیش کے دو آتنگ کی مارے گئے اور گاندربل میں لشکر کا ایک آتنگوادی اور وہیں ہندوارا میں لشکر کا ایک آتنگوادی مارا گیا اور وہیں آئی جی پی نے کہا کہ ابھی مدھےڑ جاری ہے اور ہم انہیں ستھانوں پر بھی مدھےڑ کے لیے آشوانتیت ہے اور بتا دے کہ جمہ کشمیر کے کلگام جلے میں شکروار کو ایک سرپنچ کی حدیہ کے بعد سرکشہ والوں نے آتنگیوں کو پکڑنے کے لیے ابھیان شروع کیا تھا اور آتنگیوں نے نردلے سرپنچ شبیر احمد میر پر رات قریب آٹھ بج کا پچاس منٹ پر ادورہ استیت ان کے آواز کے پاس گولیا چلائی تھی اور انہیں آنین فانین میں شپطال بھی لے گی جائے گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مرد کوششت کر دے اور وہیں چھیت میں ناغری کو دھارمی کلب سنکھے کو کی لکشت ہتیاں کے بعد سرکشہ والوں نے گھاٹی میں آتنگ فواد ویرودی عبیان تیج کر دیا ہے وہیں سرجل امام پر آروپ ہے کہ اس نے اپنے بھاشن میں آسام کو دیش کے باقی حصے سے جوڑنے والے بھو بھاگ کو کاٹنے کی بات جس کے چلتے سرجل پر کئی دھاروں میں امام نے درج کیے گئے تو وہیں اب سرجل نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہے تو اصلاح سرجل امام آسم کو دیش سے الگ کرنے والے بھاشن کے بعد چرچہ میں آتا اور اس کے بعد اس کے خلاف کا ہی مقدمے دائر بھی ہوئے تھے اور وہیں اتتر پوروی دلی دنگوں کے لئے لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے کے آروپیوں میں سے ایک جہالال نہروی انیورسٹی کے چھاتھ سرجل امام کے خلاف رازدو سمیت انے دھاروں کے تحت آروپتے ہو چکا ہے اور اس معاملے میں سرجل امام کی اور سے نشلی عدالت کے فیصلے کو دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے اور دلی ہائی کورٹ نے دلی سرکار کو نوٹس جاری کا چواب بھی مانگا ہے اور اب دو مہینے بعد 26 مہین کو دلی ہائی کورٹ ماملے کی سنوائی کرے گا دراصل چوبیس جنوری کو پوروی دلی کے ایک عدالت نے شرجل امام کی خلاف رازدو سہیت آئی پی سی کی کئی سنگین دھاروں میں آروپتے کر دیے تھے اور اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ دسمبر 2019 میں دیے گئے اتیجک پھاشنوں کے لیے شرجل امام کو ٹرائل کا سامنا کرنا ہوگا اتتہ پردیش ویدان سوہ چناپ کے نتیجے گروہ وار کو گھوشت کیے گئے اور اسی کے ساتھ بی جے پی نے ایک بار پھر پردیش میں پرچند بہومت کے ساتھ بی جے پی پہر آئی ہے اور وہیں یوگی آدیتینات کے نیتیت میں بی جے پی ایک بار پھر ستہ پر آسی ہونے جاری اور وہیں چناپی نتیجہ آنے کے دوران یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد موریا کی پرتیقیریہ بھی آئی تھی اور وہیں آپ کو بتا دے کہ چناپی پردیش آنے کے دوران پردیش کے مکہ مطری کیشب پرساد موریا نے اپنے ادھیکاریک ٹوٹر ہینڈل سے ٹوٹ کر پرتیقیریہ دی تھی اور موریا نے لکھا تھا کہ جنت جیت رہی ہے اور گنڈا گر دی ہار رہی ہے حالانکہ کیشب پرساد موریا کو یوپی چناپ میں ہار کا مو دیکھنا پڑا اور انہیں سراتو میں سمازاری پارٹی کی پلوی پٹیل نے قریب ساتھ ہزار تین سو سیانتیس منٹوں کے انتر سے مات دی ہے اور اس کے بعد اب کیشب پرساد موریا کا ٹوٹر ہائیڈل کیا جا رہا ہے اور ادھر یوپی میں پرچنٹ بہومت ملنے کے بعد بی جے پی کھیمے میں جشنگ منایا جا رہا ہے اور وہیں بی جے پی کاریلے پہنچنے پر سی ایم یوگی آریتے نات کا جوردست سواغت کیا گیا اور اس دوران بی جے پی کاریلے میں سی ایم یوگی نے جم کر پھولی بھی کھیلی تھی